موسیقی آداب میں جمیل احمد یہ پرائیم نیوز انڈیا اور سنچار ٹائم کرائیم نیوز ہیں آئیے دیکھتے ہیں دن بر کے حالات کا جائزہ کیا ہے آج کناطکہ کے شہر بیلگاوی میں عام آدمی پارٹی کے بہتی مشہور و معروف لیڈران یہاں پر پہنچے پریس کانفرنس کی اور جگہ جگہ پر انہوں نے دورہ کیا اور حالات کا جائزہ لیا کہ کس طرح سے یہاں پر جو دو ہزار تیویس کا ویدان سودہ الیکشن آنے والا ہے اس کی تیاریاں کس طرح کی جا سکتی ہیں بیلگاوی ڈسٹک ایک مشہور و معروف ڈسٹک ہے جہاں پر اٹھارہ یمیلے آتے ہیں جو سب سے بڑا ڈسٹک ہے یہاں پر تمام پارٹیوں کی کوشش لگیوی ہے کہ بیلگاوی ڈسٹک سے کتنے یمیلے سیٹ حاصل کیے جا سکتے ہیں اسی سندد میں باسکر روج ایک پولیس آفیسر ہے جو دلی سے ہے انہوں نے یہاں پر آ کر کچھ ایک کوشش کی جانکاری حاصل کر رہے ہیں ڈسٹک پرسیڈنٹ ہیں چار ڈسٹک کے پرسیڈنٹ ہیں اور بہت سارے مسلم لیڈرانس ان کے ساتھ موجود رہے ہیں جو عام آدمی پارٹی میں ہے اور مسٹر طواب ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر عام آدمی پارٹی کا جو ہے کھاتا کھول سکے ہیں کیونکہ جس حالہ سے اس وقت دیش گزر رہا ہے سٹیٹ گزر رہے ہیں بی جے پی سے جس طرح سے لوگ تنگ آ چکے ہیں مگر افسوس اتنا ہونے کے بعد بھی کئی راجوں میں بی جے پی حکومت آ چکی ہے اب دیکھنا یہ ہے عام آدمی پارٹی کا رول کرنا ٹکا میں کیا ہوگا کانگریس کا رول کیا ہوگا اور جے ڈی ایس کا رول کیا ہوگا آئیے چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے بعد قبروں کا سلسلہ جاری رہے گا اور جو عام آدمی پارٹی کے لیڈر باس کر رہا ہے انہوں نے کس طرح سے پرائیم نیوز انڈیا اور سن چار ٹائم سے بات کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے کرناٹا کا اسٹیٹ کانگریس پارٹی کے ورکنگ پرسیڈینٹ اور بہتی مشہور و معروف لیڈر بلگاوی ڈسٹک کے اور بہتی چہتے لیڈر جناب ستی جھار کے والی کے جانب سے برادران اسلام کو اور کرناٹا کا کی تمام مسلمانوں کو دل کی گہرائیوں سے رمضان کی آمد کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا رمضان دعاوں میں عبادتوں میں گزرے تاکہ اس ملک میں امن سکون اور خوشیاں ملے یم زکریہ برادرز بلگاوی کے ایک مشہور و معروف دکان ہے جہاں پر جھبے بڑوں کے لیے چھوٹوں کے لیے ٹوپیاں اتر سورما جاکیٹس اور بہتی الگ الگ ٹائپ کے دوگرے اور پرفیومز یہاں پر دستیاب ہوں گے بہت واجب داموں میں اور نمبر ون کالٹیز میں رمضان المبارک کس موقع پر ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں پھر ایسا نہ کہنا کہ کسی نے بتایا نہیں ہے آئیے یم زکریہ برادرز چار منار ہوتل کے بلکل اپوزیت کھڑے بزار بلگاوی ہرمین فیبرکس کھڑے بزار بلگاوی کی ایک مشہور و معروف دکان جہاں پر جھبے اور جھبوں کے لیے ہر طلا کے کپڑے فیبرکس یہاں پر دستیاب ہیں بچوں کے ہر ورائیٹیز میں کپڑے آپ کو یہاں پر ملیں گے اتر ہے پرفیوم سے اور جاکیٹ سے آپ کو یہاں پر واجب داموں میں اور نمبر ون کالٹیز میں دستیاب ہوں گے رمضان المبارک اس موقع پر ہم آپ کا بہت دل کے گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں آئیے یہاں پر نہ بھولے ہرمین فیبرکس کھڑے بزار بلگاوی جملے اسلام زلہ بلگام کے سیکریٹری اور وارڈ نمبر لیون کے کارپریٹر اور نیو انڈین سٹیل کے اونر جناب سمیو اللہ ماری والے کی جانب سے تمام برادران اسلام کو رمضان کی آمد کی مبارک بات پیش ہے اور یہ ہماری دعا ہے کہ آپ کا رمضان روزوں سے عبادتوں سے اور دعاوں سے گزرے تاکہ اس ملک میں امن شانتی اور پیار محبت قائم ہو آمین اے آئی یم آئیم کے کرناٹکہ سٹیٹ کے جنرل سیکریٹری جناب لطیف خان پتان کی جانب سے کرناٹکہ کے اور بلگاوی ڈسٹرک کے تمام مسلمانوں کو دل کی گہرائیوں سے رمضان کی اس آمد کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کا رمضان جو ہے عبادتوں میں اور دعاوں میں گزرے اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر خواہش کو پورا کرے آمین اے یم آئیم بلگاوی کے کارپوریٹر شاہد پتان کی جانب سے تمام بلگاوی کے مسلمانوں کو دل کی گہرائیوں سے رمضان کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا رمضان عبادتوں اور دعاوں کے ساتھ گزرے تاکہ آنے والے مشکل حالات میں امن اور سکون باقی رہے میں جمیل احمد پرائم نیس انڈیا اور سنچار ٹائم کرائم نیس اس کے خاص بلیٹن میں آج کرناٹکہ کے شہر بلگاوی میں موجود ہے ہم جو عام آدمی پارٹی کا جو سلسلہ ہے ان کی جد و جہد جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے اور بلگاوی ڈسٹک کرناٹکہ سٹیٹ میں ایک سب سے بڑا ڈسٹک ہے جہاں پر 18 ایمیلے ہے اور یہ ایمیلے یہاں پر جیتنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ بہت بڑا ڈسٹک ہے باس کر رہا ہوں ہمارے عام آدمی پارٹی کے سینے لیڈر ہے ڈسٹک پرسیڈنٹ ہے اور بہت سارے لیڈرز یہاں پر موجود ہے میں نام لینا نہیں چاہتا ہے اور مشہور و معروف لیڈر ہے سر آپ کا جو وزیٹ چل رہا ہے جو آپ کے چرچے چل رہے ہیں عام آدمی پارٹی کچھ جد و جہد میں لگی ہوئے ہیں اس کا مقصد کیا 2023 election ہی ہے ہم 2023 کے چناؤں میں بہت اہم رول نبھانے والے ہیں اب تک یہ پارٹی کیول ڈلی میں سیمیت تھی لیکن پنجاب کے چناؤں اور اس کے بہومت جو ہم نے پرابت کی ہے اس کے بعد پارٹی میں ایک طرح کا ہنسلہ ہزار گنہ بڑھ گیا ہے اور پارٹی میں ایک بجلی کی رفتار کی طاقت ہم میں آ گئی ہے کہ اب سچ پچ میں ہمارے اچھے دن آنے والے ہیں مطلب پارٹی کی اچھے دن آنے والے ہیں تاکہ ان کو لوگوں کو سیوا کرنے کا ایک موقع ملے ہم سب سے چھوٹے پارٹی ہیں اس ملک میں اور کیول دلی میں سیمیت تھے لیکن ہمارے راشتری دکش کیجری وال جی جو پچھلے سات سال میں کام کیا انہوں نے اسے اسے دلی کی نہیں سارے دیش کے جنتہ کو پتا چلا کہ امانداری کی سیاست بہت اہم ہے فرقہ پرستی سیاست آپ کو تھوڑی دور لیا سکتی ہے لوگوں کے بیچ میں شک پیدا کر کے ایک دوسرے کو مائلی نظروں سے دیکھنا دیوارے کھڑا کرنا اسے لمبا دور ہم نہیں حاصل کر سکتے ہیں سر یوپی کا الیکشن اور کئی سٹیٹ کا الیکشن ہم نے دیکھا یوپی میں خاص کر بیجے پی کے خلاف اتنے لوگ موجود تھے پھر بھی اتنے سیڈ جیت کر آئی ہے بیجے پی یہ کیا پولیسی ہے کیا سچمچ ایویم مشین جو سب سے پہلے آواز کیجری وال نے اٹھایا یہی ہے یوپی کے بارے میں تو میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں اور دوسری بات جو رہی ایویم کے بارے میں کسی پر تو بھروسہ کرنا چاہیے نا ہم اگر اوپر والے پر ہی بھروسہ اٹھ جائے ایویم پر ہی بھروسہ اٹھ جائے تو چناؤ کس بات کی اور ایویم کی بہت ساری ٹیسٹ لوگوں نے انڈیپینڈنٹلی بھی کرایا ہے میں ابھی تک مانتا ہوں کہ ایویم پر بھروسہ کرنا ٹھیک ہے کر کے ابھی تک مانتا ہوں کیوں آپ پنجاب جیتے اس لئے اس کے واسطے نہیں ہارے بھی تو بہت جگہ آپ زیادہ تر نہیں ہارے آپ کی جیت لگاتر چلتے جارہے دلی کے بعد ایک سب سے بڑا سٹیٹ آپ نے حاصل کے ساتھ وہ پنجاب ہے اس لئے تو کہیں ایسا نہیں کہ ایم بہت اچھی ہے لیکن اگر ہم سچ موچ میں کام کر رہے ہیں اور لوگوں سے نزدیک ہیں لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں لوگ ہمارے اوپر بھرسہ ضرور کریں گے پنجاب اس کا ایک بہترین example ہے شاید UP میں اور سمیہ لگے گا UP کے پرابلم سالگ ہیں اور گواہ کا الگ پرابلم ہو سکتا ہے اور وہاں کا اور کسی کو سمبڈی آس ٹو لیڈ کجریوال جی سب جگہ تو جاتے ہیں لیکن وہاں پر بھی ہم کو ایک اچھا لیڈر چاہیے بھگوان مان جی کا لیڈر شیپ بہت ہی بہترین تھا اور بھگوان مان جی کجریوال جی کے مہار درشن میں بہت بڑے بہت سے آگے 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 لیکن ابھی جس طرح سے دیش میں بی جے پی کے ذریعے سے نفرت کی راجنیتی بنائی جاری ہندو مسلم مسجد مندر اور جھٹکا میٹ حلال میٹ آزان کے اوپر پابندیا یہ جو سلسلہ بی جے پی کر رہے اس کو دیش کی جمہوریت کو نقصان ہے دیش کو جو دنیا میں نقصان پہنچ رہا جو ابھی سیاست چلا رہی ہے کرناٹک میں انہوں نے اس کو آگے رکھا اس کو یہ چھے میں پہلے نہیں تھا یہ ایڈورپا جی نے ان فرقہ پرستی طاقتوں پر بہت اچھا کابو رکھا تھا ابھی یہ لوگ ڈھیلے ہو گئے ہیں اور لوگ جو ہیں اس چیز کا غلط فائدہ اٹھا کے یہ سب کیے جا رہے ہیں لوگ اور یہ ایک سیاستی پہلو ہے جس میں آپ نے کچھ بات چھیڑ دی اور اس چیز پر ہم لوگ سب گفتگو شروع کر دیتے ہیں اپنی اپنی دینا شروع کر دیتے ہیں اپنی بات شروع کر دیتے ہیں اور باشیت کے دوران ہم ایک دوسرے جھگڑا کرنا شروع کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اجنڈا بنایا ہے اس اجنڈا کا آنسر وہ خود دیں وہ اجنڈا بنا کے ہم بے کوف کے اس میں کود کے الٹی سیدھی باتیں کہے پھالتو کی دشمنی ایک دوسرے سے نہ کریں یہ میرا اپینین ہے اب چند سو سارے بتائیں جو ہندوستان میں جو حالات تھے سب لوگ دیکھ رہے کہ کہاں سے شروع ہوتے کہاں ختم ہوتے مسلمان کا رول کیا ہے ہندو کا رول کیا ہے جس طرح سے رس اور تنظیم میں بنے ہیں ان کا رول کیا ہے پوری دنیا دیکھ چکے پورے میڈیا والوں کو معلوم ہے کہ ہمیں کس راہ پہ چلنا چاہے کیونکہ ہم نے ڈیمیکوریٹک کا مطلب بھی بھول گئے ہم جو انسانیت گنگا جمنی کی تہذیب تھی اسے بھول گئے آج سیاست کے لئے الیکشن کے لئے کوشش کر رہے کہ ہندو مسلم کو جھگڑا کرو ہمیں چاہیے آپ جو ڈیلی میں پنجاب میں ہم نے دیکھ چکا ہے گریبوں کے لئے جو ایجوکیشن کے لئے میڈیکل لائن سے بہت آگے بڑھ چکی ہے اور یہاں پر جو بھی لوگ جمع ہے سب کو یہ طاقت مل چکی ہے کہ آم آدم پارٹی آگے بڑھ سکتے میں آخری دو سیکنڈ کا سوال پوچھوں گا کرناتا کا سٹیٹ میں جب election ہوگا آپ کے party کتنے سیٹیں لائے سکتی ہے کتنے سیٹیں آپ دیں گے بیلگام میں مجھے دیکھئے یہ سب چیز کے لئے سال بھر کا سمیہ ہے اور یہ سیاستی باتوں میں میں اتنا لے لوں گا اتنا لے لوں گا اب ہمارا کام جو ہے ہم سے بڑھ کر ایک بڑی چیز میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں ہم اپنے لئے نہیں لگے ہوئے ہیں میرے سامنے بھی تین سال کی نوکری چھوڑ کے آیا ہوں ان کی بھی الگ جیبوار بہت سارے لوگ اپنے بزنس کو بھی کم کر کے آیا کی ہم اپنے سے ایک بڑے کاؤز کے لیے ہم کچھ کام کریں کریں اس چیز میں ہم اتنی سیٹے لیں کہنا بڑا مشکل کا بات ہے کیونکہ آپ پیسہ ملے گا لیکن باقی کچھ نہیں ملے گا اس شکریہ آپ سے بات کرنے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکون کو کلک کیجئے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے